بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے بارے میں کیا فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا قرآن پاک میں یہ دونوں آپ کو بتاؤں گا کہ دعا تقدیر کو کیسے بدل سکتی ہے اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے اگزارش کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل عابد راجہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ ڈیلی آپ تک اچھی اچھی ویڈیو پہنچ سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمانِ الٰہی ہے ہر ایک وعدہ لکھا ہوا ہے اللہ جو چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے برقرار رکھتا ہے اس کے پاس اصل کتاب لوئے محفوظ ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر کو دعا ہی روک یا بدل سکتی ہے اور نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے نسائی کی حدیثیں ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا تواف کرتے ہوئے رو رو کر دعا مانگ رہے تھے اے اللہ اگر آپ نے مجھ پر کوئی بدبقتی لکھ دی تو اسے مٹا دیجئے اور اگر کوئی خوشی بقتی لکھ دی تو اسے برقرار رکھئے کیونکہ آپ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں اور جیسے چاہتے ہیں بحال رکھتے ہیں عمل کتاب لوئے محفوظ آپ کے پاس ہے اس لیے بدبقتی کو سعادت سے اور گناہ کو نیکی سے بدل دیجئے صدقاللہ العظیم یہ کتاب کا حوالہ نیچے موجود ہے صحابی کا نام بھی موجود ہے جن سے یہ روایت موجود ہے میں اپنے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ نے دعا پہ زور دینا ہے اللہ تعالیٰ سے ہر ٹائم مانگا کریں اور جب بھی سونے کے بعد آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو ایک دم اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کیا کریں اس ویڈیو کو آپ دوستوں نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ